بریک کے بعد خوش آمدید کنسٹرکشن کمپنیاں یہ ان کے چیک ہیں اور کروڑوں کے چیک نہیں ہیں یہ چار عرب روپے کے چیک ہیں جو کہ انہوں نے LDA کو جمع کروائے اور LDA کے پاس فنڈ ہونے کے باوجود یہ باؤنس ہو گئے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ابھی تک سنجید کی کسی طرف سے نظر نہیں آ رہی جیسے ہی جو سابق حکومت تھی نونلی کی حکومت اس کا ٹنیور پورا ہو رہا تھا تو میٹرو اورنسٹرین پہ کام بند ہو گیا کیر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو ایک پیکج تو مکمل طور پہ بند رہا نا اور اس پیکج کا جو کنٹریکٹر تھا اس نے اپنے ملازمین کو اس کیر ٹیکر سیٹ اپ میں تنخواہ ہی نہیں دی اس کے بعد ابھی جو نئی پی ٹی ای کی حکومت بن گئی ہے اور بننے کے لیے جا رہی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ابھی تک صرف یہی تذکرہ ہوا ہے کہ اونسٹرین کا آڈٹ کرنا ہے یہ تذکرہ نہیں ابھی تک کیا گیا کہ اگر چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس نہ لیا ہوتا تو یہ رسک پہ تھا پروجیکٹ شاید پھر پی ٹی ای مکمل کرتی نہ کرتی دیکھیں اگر یہ چیف جسٹس صاحب یہ ٹھیک بات ہے اسی طرح میں یہی سمجھتا ہوں میری ذاتی طور پہ یہی رہا ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس نہ لیتے تو یہ اتنی جو پھرتیاں یہ نظر نہ آتی کیونکہ میں پچھلے تین ماہ سے دیکھ رہا ہوں صرف نیاب کو ریکارڈ دیا جا رہا ہے کہ ہم نے کس طرح پری کوالیفکیشن کی ہم نے کس طرح ایک فرم کو بلیک لسٹ کیا کتنے پیسے لگے کہاں سے فنڈ آیا اس کے علاوہ گراؤنڈ کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا اور فہد شباہ صاحب اگر یہ تعمیراتی کام اس کا مکمل نہیں ہوتا اور اگر یہ اگلے سال تک نہیں چلتی تو یہ لاہوریوں کے لیے ایک بہت بڑا عذاب بن جائے گا چودری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ملک صاحب کی گفت کو بھی سن لی اور یہ چکے معاملہ سیجے صاحب نے ٹیک اپ کیا ہے اور اس کا نوٹس لیا ہوا ہے اب تو یہ مکمل ہر صورت ہوگا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے باقی رہی آپ کے انڈ پر حکومت کے انڈ پر تو آپ آرڈٹ اگر اس کا کروانا چاہیں گے تو وہ لازمی اور کیا اس پر مزید کیا ہو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری کیسے لائے جا سکتی ہے دیکھیں ایک آپ نے کہا ہے کہ شاید اگر سیجے صاحب اس کا نوٹس نہ لیتے تو ہم اس کو پریکین صاحب اس کو کمپلیٹ نہیں کرتی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ اس پہ اتنا زیادہ قوم کا پیسہ لگ چکا ہے اور اگر یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو ہماری بالکل ریزرویشن اس کے اوپر ہے سب سے پہلے اس میں چوری صاحب جو بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ بار بار کنٹینیوسلی آپ کی طرف سے اس کو سفید ہاتھی بھی اور کہا جاتا تھا یہ فضول پروجیکٹر اس سے تاثر عوام میں یہی پھیلا اشارت آپ لوگ اسے کمپلیٹ نہ کرو کیونکہ ہمارا ایک پوائنٹ او ویو تھا کہ یہ جو یہ والے پروجیکٹ ہے یہ کسی ملک کیا کسی اکانومی کی ضرورت ہوتے ہیں لیکن آپ کی بیسک نیسیسٹیز کے بعد ہمارے آپ یہ دیکھ لیں ہمارے پاس تقریبا سوا کروڑ بچہ پنجاب میں سکول نہیں جا رہا آپ ہمارے لاہور میں ہم بیٹھے ہیں آپ نے اتنے پروگرام کے فاد نے کریٹ گوز ٹو ہم یہ ہمیشہ جا کے پبلک ایشو پر کرتے ہیں ہمارے ہسپیٹل کے کیا حالات ہیں ہمارے انکیویٹرز کے لیے ہمارے پر آکسیجن نہیں ہے بچے سڑکوں پر پیدا ہو رہے ہیں بچے سکول نہیں جا رہے ہیں پہلے جو آپ کے پیسے ہیں آپ کی پرورٹیز کیا کرنا چاہیے آپ لوگوں کو جینے کا حق دیں پہلے ان کو ایڈوکیشن دیں ان کو ہیلتھ دیں ان کو انوائرمنٹ دیں اس کے بعد جا کے یہ چیزیں یہ چاہیے ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں جنہوں نے لنڈن کی بات کی لنڈن میں بھی سبسیڈائز کرتے ہیں لیکن آپ کمپیر نہیں کر سکتے وہاں پہ کوئی بچے ایسا نہیں ہیں کیونکہ میں پندرہ سال لنڈن رہ کے آئے ہوں لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ اگر آپ پانچ دن اپنا بچہ سکول نہ بھیجیں وہ آ کے آپ سے اپنا بچہ آپ کا بچہ لے جاتے ہیں کہتے ہیں آپ نہیں پرا سکتے ہیں آپ کو پرا کے باپو دیتے ہیں فاظ شباز صاحب دیکھیں اس پروجیکٹ کو سیرس لینا چاہیے اگر ہم ساری چیزوں کو بعد دن نظر دیکھا جائے تو پشاور میں بھی تو میس ٹرانسٹ پروجیکٹ شروع ہوا نا اگر تو یہ پہلے نیسیسٹیز پوری کرنی تھی تو پشاور میں بھی کی جا سکتی تھی اس کا مطلب ہے کہ پھر بھی کسی نہ کسی جگہ پہ یہ سٹینڈ تو کرتا ہے نا پروجیکٹ اب اب اگر اس پروجیکٹ کے اوپر وہ تعمیراتی کام بند ہے تو آنے والی حکومت کو اس کو کم از کم سیریس تو لینا چاہیے ان لاہوریوں کو خیال کر لیں جو اس پروجیکٹ کی وجہ سے کتنی مشکلات میں ہیں ملتان روڈ پہ سفر کرنا مشکل ہے میں نے ابھی تک وہ بزدار صاحب نے بھی دو سے تین دفعہ میڈیا پہ آکے گفتگو کر لی ہے خان صاحب بھی اس کے بعد آکے بول چکے ہیں لیکن کسی جگہ پہ یہ بات نہیں کی گئی کہ میٹرو اورنج ٹرین کو مکمل کرنا ہے بات یہی کی گئی کہ آڈٹ کرنا ہے فرانسی کو آڈٹ کرنا ہے کم از کم آپ کو اس کو پرارٹی میں رکھنا چاہیے اگر تبدیلی لانی ہے تو تبدیلی یہ ہے کہ جو مفادیہما کا پروجیکٹ ہے اس کو مکمل کیا جائے اس چیز کو سائٹ پہ رکھتے ہوئے کہ یہ کس حکومت نے بنایا تھا اس کے اوپر وہ حکومتی نمائندوں نے تو کبھی بھی سفر نہیں کرنا نہ ہی کبھی کیا ہے اس پہ عوام نے سفر کرنا ہے تو فاز شباز صاحب میرا تو ذاتی طور پر خیال تھا کہ پہلا جو کیونکہ لاہور صوبائی دارالحکومت ہے اس صوبے کے وہ چیم منسٹر ہے تو ان کو اس لاہور کی بات کرنی چاہیے تھی اور لاہور میں اورنج ٹرین سب سے ہارٹ ایشو ہے ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا نہ ہی آکے کسی قسم کی کوئی ڈائریکشن دی گئی نہ ہی جو کیر ٹیکر سیٹ اپ تھا اس نے اس کے اوپر کام کیا اب دیکھیں کہ تین ماہ سے وہ مزدوروں کو انجینئرز کو تنخواہیں نہیں ملی لیکن کسی نے ایک لفظ نہیں بولا اس کے اوپر آکے اس کا مطلب ہے کہ کسی کی پرارٹی میں یہ میٹرو اورنج ٹرین پروجیکٹ ہی نہیں ہے تو انہوں نے گلتی کی تو اس کے بعد اگلی حکومت آنے والی گلتی پر گلتی در گلتی کیے جا رہی ہے جس کا خمیازہ عوام کو بوقت نہ پڑ رہا ہے میں ایک چیز پر ایڈ کرلوں اس کے اندر کہ انہوں نے کہا ہے کہ پشاور والی ہم نے آخری سال ہم نے پہلے تعلیم بہتر کیا ہے پوری کمپنیٹ نے ہم نے تعلیم بہتر کیا ہے ایڈوکیشن بہتر کیا ہے پولیس کا نظام بہتر کیا ہے اور جو پشاور کی میٹرو ہے اس پہ کوئی سبسیڈی نہیں ہے اور وہ پورے پشاور کو لنک کر رہی ہے ہم نے بنائی صرف روز پروڈ کے اوپر اور اس پہ ہر ٹکٹ بیس رو پر کی ٹکٹ ہے بیس رو پر اس پہ سبسیڈی ہے پشاور میں فرق کیا ہے جو ایسے پہلے ملک پرویز صاحب نے کہا کہ ہر جگہ سبسیڈائز ہوتی ہے پشاور والی میٹرو سبسیڈائز نہیں ہے ایک یہ چیز ہے اور دوسرا آپ نے کہا اب بھی تھوڑا سا ہماری کیبنیٹ بڑھنے دیں اس کو بالکل کمپلیٹ کرنا ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے کہ اگر نون لیگ نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے یہ نون لیگ کا پروجیکٹ نہیں ہے یہ اب وہ جا چکے ہیں دیار ہسٹری نہ ہو ابھی تریکہ انصاف کی گورنمنٹ ہے ہم ملک کا پیسہ ملک کے ریسورسز لاہور شہر میں اتنا زیادہ رونے جو مجھے شارٹ بریکنگ لینے نہیں ہے ایک شارٹ بریکنگے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس میں ظاہری بات ہے اس کا فیتہ جو ہے وہ بزدار صاحب کٹیں گے اس کا کریڈٹ بھی لیں گے اور عوام کی یہ جو ہے ویل فیر کا پروجیکٹ بھی ہے اور اس پہ اگر ٹکٹ کا مسئلہ ہوا اور سبسیڈی ختم کرنی ہوئی تو تریکہ انصاف حق رکھتی ہے ان کے اپنے سی ایم ہے اسے ختم کریں لیکن عوام کی سولت جو ہے اس کا نوٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانی سے لیا گیا اور ڈائریکشنز دی گئیں کہ فوری طور پر اس پر عمل درامت کیا جائے اور اسے مکمل کیا جائے گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں مکمل کیا جائے شوٹ بریک ہمارے ساتھ رہی